بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تینکیو فور کلکنگ آن دے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرک مارکٹنگ اور میں ہوں بلال چیما ویورز آج جو ہم ڈیزائنر ہاؤس فور سیل وزٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ڈی ایچ ایف فیس ٹو اسلامباد کی ون آف تا بیسٹ پرائم لوکیشن ہے اور گھر بھی بہت زبردست ہے یہ اس کا فرنٹ موڈرن فساد ہے اس کے کورڈ ایریا کی بات کروں تو آلموسٹ سیونٹی نائن ہنڈر سکیر فیٹ ویڈ شیڈز اس کا کورڈ ایریا ہے ٹوٹلی برینڈڈ گھرہ ہے سو فار جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے باقی میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروں گا مین پہ ہمیں ٹف ٹائل کا کام مل جاتا ہے اور آلموسٹ فورٹی فیٹ وائیڈ یہ سٹریٹ ہے یہ اس کے باہر کا لون انٹرس گیٹ گھر کا نمبر بھی بہت زبردست ہے سیون مین والز کے اوپر بھی ہمیں گرل ڈیزائن کے ساتھ سی این سی کٹنگ کے اندر یہاں پر وال ڈیزائن مل جاتا ہے سالیڈ کنسٹرکشن ہے پلرز کے اوپر مجھے بیول کٹ کے اندر ٹریمنٹائن ماربل نظر آ رہا ہے یہ اس کی پورچ انٹرنس جس کی رائٹ سائیڈ کے اوپر ایک ہیوڈ پیچ لش گرین لون ہے ویڈ پروفائل لائٹنگ یہ اس کے وینڈو پینلز جو کہ وائٹ کلر کے اندر ہے اور اس سائیڈ کے اوپر یہ ہمارے پاس آلموسٹ فورز کارز کی پارکنگ سپیس مل جاتی ہے ویڈ ٹائل فلورنگ یہ اس کا مین انٹرنس ڈور ہے پورے گھر کے اندر ایس عبداللہ کی ہائی کولیٹی ٹائلز یوز ہوئی ہیں یہ سرسری سا میں نے وزٹ کی ہے ریمیننگ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ دیکھوں گا یہ اس کی بیوٹیفل فالس سیننگ اور یہاں پر ہمیں اسلامی کیلیگرافی مل جاتی ہے اس طرح سے آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں مین انٹرنس کے اوپر ٹو سٹیپس کے ساتھ گرینائٹ سالیڈ ہائی کولیٹی یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کی مین انٹرنس ہے سالیڈ وڈنڈ ڈور ہے وڈ مار کے یہ تمام دورز ہیں اس طرح سے اس سے میں آپ کو اس کی کولیٹی چیک کرواتا ہوں یہاں پر بھی مین وال کے اوپر ٹریونٹائن ماربل کا کام مل رہا ہے اور سالیڈ ہیوی ڈورز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ویری الیگنٹ زبردست قسم کی اس کی انٹرنس فلورنگ کے اوپر میٹ فنش کے اندر ٹو بائی فور کی مجھے ٹائل نظر آ رہی ہے یوج لابی اور آگے سے کوریڈور جو رونز کو کنیکٹ کر رہا ہے لیٹ سائٹ کے اوپر یہاں پر سیکنڈ انٹرنس سٹیرز جا رہی ہیں ٹو دہ فرس فلور اور سین سی کٹنگ کے اندر اس کی ریلنگ ہے یہ ہم بعد میں چیک کریں گے ویورز اگر ابھی تک آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت مند تک یہ خوبصورت پروپٹی پہنچ سکے انٹرنس کی رائٹ سائٹ کے اوپر مجھے ملتا ہے ڈرائنگ روم ویڈ ڈائنگ روم جس کے اندر ہمیں مل رہی ہے وڈن فلورنگ اس طرح سے یہ دیکھئے اور ساتھ ہیوڈ وینڈو پینل اور باہر کا بہت اچھا لون کا ویو یہ اس کا 360 ویو بیوٹیفل فال سیلنگ امپورٹڈ فینسی لائٹس 3 بلیٹس فینس اور والز کے اوپر ہمیں وکٹورین وال ڈیزائن مجھے یہاں پر نظر آرہا ہے ویڈ امپورٹڈ اس طرح سے فینسی لائٹس یہ اس سائٹ سے اس کا ایک ویو ہو گیا زبردست بہت ہی سپیشیس ڈرائنگ ڈائننگ ہے ساتھ اگین یہاں پر وکٹورین وال ڈیزائن ہیوڈ سٹائل کے اندر بیٹفل ریلنگز زبردست سالیڈ سکیورٹی کا کام ہوا ہوا ہے اور یہ سنگل گلیز اس طرح سے ویڈو پینلز ہیں یہاں سے اگر ہم باہر نکلیں تو ہمیں ملتے ہیں جی وڈن گلاس ڈور جو آلموسٹ ٹو انچ تھکنس کے ہیں گلاس وڈن ڈورز ہیں وڈ مار کمپنی کے ہیں اور یہ فٹڈڈ ڈورز ہیں بیچ میں مجھے بیول کٹ کے اندر یہ اس کا گلاس ڈیزائن نظر آ رہا ہے بہت ہی اچھا الیگنٹ اور بہت ہی ہیوی قسم کے ہارڈ ویئر ہینڈلز جو ہیں وہ یہاں پر یوز کیے گئے ہیں ڈائنگرون کے سامنے بلکل یہ آ جاتا ہے کچن بہت ہی زبردست بیوٹفول فالس سیلنگ ڈراپ لائٹس کے ساتھ ہنگنگ لائٹس ہیں اور یہاں پر مجھے میں آپ کو 360 view دکھاتا ہوں two ovens پری انسٹالل مل رہے ہیں ہائی کالٹی وائٹ شیٹس ہیں سلیک ہینڈلز ہیں اور یہاں پر یہ بیول کٹنگ کے اندر اس کے اوپر گرنائٹ بلیک یوز کیا گیا ہے اور امپورٹڈ فورٹائل کی یہ آن ہوتا ہے لیکن یہ جسٹر والی یہ شور کرے گا میں اس لئے آن نہیں کر رہا فورٹائل کی ہی ایگزاست اور برنر ہاب ہے یہ اس کا ڈراور ہے اس کا ایک پریزنٹیشن لے لیتے ہیں سافٹ کلوزنگ کے ساتھ یہ ڈراور ہے اور یہ کٹلری سٹینڈ اس طرح سے یہاں پر یہ اس کا 360 view ساتھ ہمیں ایک گریسی کچن مل جاتا ہے چھوٹے سا ایریا یہاں پر گریسی تو نہیں یہ یہاں پر سنک کے ساتھ مل جاتا ہے یہ لانڈری ایریا مل جاتا ہے اسرمنٹ کی ایکزٹ انٹریس اور ٹو باؤل کا یہ باؤل بھی امپورٹڈ لگ رہا ہے مجھے بہت ہائی کالٹی اور گروے کی یہ ساری فٹنگز ہے بیک سپلیش کے اوپر بھی تروں اینڈ تروں ٹائز نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر یہ کیا ہے اچھا یہ بھی کٹلری سٹینڈز ہیں اس طرح سے سٹینلس ٹیل کے بہت ہی زبردس ویری پریٹیکل ہائی کالٹی کام ہوا گا ہے فینشز بہت اچھی ہیں سو فار مجھے پسند آئی ہے اگین گلاس وڈن ڈور اور اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر ملتی ہے huge ٹی وی لونج بہت ہی اچھا لی آوٹ پلین ہے سو فار ابھی تک پلات سائز کی اگر میں بات کروں تو 50 by 90 کا ایک پلات سائز ہے لیکن اس کا कورڈ ایریہ بہت زیادہ ہے 79 سکیور فیٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ کورڈ ایریہ ہے یعنی کہ کچھ بھی نیگٹیو سپیس یہاں پر سو فار مجھے نہیں نظر آئے یہ سٹور روم ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ ہمیں ایک بیڈروم تو یہ مل رہا ہے اس طرح سے اگین یہ وڈن ٹائل فلورنگ ہے بیوٹیفل فال سیلنگ اور یہ ساتھ وارڈروب ایری اس کی میں لائٹ آن کر لیتا ہوں اچھا اس طرح سے وارڈروب ہیں ہائی کالٹی شیٹس ہیں ٹیکچرڈ ہیں اور اندر وائٹ کلر کی ایم ڈی ایف شیٹس انسٹالڈ ہیں اس کے ساتھ یہ اس کا اٹیچ واش روم اس کی بھی لائٹ آن کر لیتا ہے اور اس میں یہ سرامک کا بہت اچھا اس کا وینٹی ہے بہت ہائی کالٹی اور گروہے کی فٹنگز ہیں گلاس ان کلوز شاور تمام اے سمدلہ کی ہائی کالٹی ٹائلز آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ گریمی ٹائلز ہیں زبردست اور یہ پوٹا کے کمورز آئیے جلدی جلدی باقی بیڈرومز کو دیکھ لیتے ہیں یہ آگئے ہیں ہمارے پاس اب سیکنڈ بیڈروم ویری سپیشیس اگین بھوڈن ٹائل فلورنگ بیوٹیفل فالس سیلنگ ان ایڈیفرنڈ ڈیزائن ہیوڈ وینڈو پینل وارڈروب واک ان آلماسٹ کلوزٹ ہے سیم ہائی کالٹی شیٹس یہاں پر بھی یوز کی ہیں اور ہارڈویر ہینڈلز بھی بہت اچھی کالٹی کے ہیں یوز ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کا اٹیچ واشروم گلاس ان کلوز شاور بیک لٹ میرر ہے بیبل کٹ کے اندر اگین ایمپورٹیڈ وینٹی ہے اور ایمپورٹیڈ ہی گرینی یہاں پر میٹ فینش کے اندر مجھے ٹائلز مزر آ رہی ہیں زبردست آئیے اب جلدی جلدی تھرڈ بیڈروم میں چلتے ہیں ایڈ گراؤنڈ فلور یوز واک تھرو ایریا ویری سپیشیس تھرڈ بیڈروم ایڈ گراؤنڈ فلور بیڈوٹ سائیڈ وار ایمپورٹیڈ لائٹس بیوٹیفل فال سیلنگ وارڈروب اگین روم میں ہی ہمیں مل رہی ہے ہیوز وارڈروب اور اس کے ساتھ یہ اس کا لائٹ آن کرتے ہیں اٹیچ واش روم اس لحاظ سے ویورز اس کی ڈیمانڈ بہت 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 ریزنیبل ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں ریویل کروں گا یہ اس طرح سے بیک لٹ میرر ہے ایمپورٹیڈ وینٹی ہے اگین گلاس ان کلوز شاور اور یہاں پر بھی ٹائل فلورنگ ہے آئیے ویورز اب جلدی جلدی فرس فلور دیکھتے ہیں میں آپ کو دوبارہ چک کروا دیتا ہوں آلموسٹ ٹو انچ تھکنس کے یہ سالڈ انجینئرڈ وود مارک کے وڈن اس طرح سے یہ ڈورز ہیں اور ہائی کالٹی ہارڈویر ہینڈلز ہیں کافی ہیوی قسم کی ہارڈویر ہے الفا کمپنی کی یہ یوز ہوئی ہے اس طرح سے بیوٹیفل ایلیگنٹ شینڈلیر ویورز فرس فلور پہ چلتے ہیں یہاں پر ہمیں ملتی ہے ہائی کالٹی اس طرح سے بھوڈن ریلنگ ویڈ سی این سی کٹنگ اور سٹیرز کے اوپر مجھے ہائی کالٹی بلیک ماربل نظر آرہا ہے ایدھر ہمیں ایک نیش مل جاتی ہے with imported lights lights ابھی تھوڑی تھوڑی off ہے کیونکہ میں نے بھی بتایا میں آپ کے ساتھ ساتھی یہ دیکھ رہا ہوں huge windows well lit house so far حالانکہ شام ہوئی ہوئی ہے لیکن بہت اچھا view آرہا ابھی تک یہ اس کی فرس فلور کی entrance یعنی کہ as a double unit بھی use ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ again drying dining اچھا اس طرح سے huge window panel بہت زبردس beautiful false ceiling again یہاں پر ہمیں victorian wall design ملتا ہے اور یہ imported wallpaper ہے اس طرح سے اس کا یہ 360 view imported fancy lights 3 blade sand beautiful false ceiling second dining area with victorian wall design یہ drying dining کا 360 view اس کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے second full kitchen جو مجھے یہاں سے نظر آرہا ہے بہت زبردست full kitchen ہے semi glass kitchen مجھے نظر آرہا ہے two ovens again pre-stalled ملتے ہیں اور fortile کی imported exhaust اور banner hop ساتھ مجھے مل رہا ہے یہاں پر marble top اور یہ high quality یہ کیا ہے اچھا aluminium trims کے ساتھ high quality mdf sheets اندر installed اور یہ wooden textured sheets ہیں اس کی soft closing کے ساتھ یہ اس کی presentation ہوگی بہت اچھے بہت مجھے 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 بہت مجھے مجھے ٹائلز نظر آرہی ہیں ٹی وی ٹی وی لاؤنج ہیں imported fancy lights ہیں bedded side کے اوپر اور یہاں پر بھی مجھے جو نظر آرہا ہے اسی طریقے سے cabinets high quality sheets کے ساتھ یہ میں skip کر رہا ہوں اس کی light on کر کے دکھا دکھا اس کے ساتھ یہ آگیا second last bedroom hanging pendant light مل جاتی ہے same اسی طرح سے اس کا attached washroom اور in a different style different color palettes یہاں پر use کیا ہے simple elegant design ہے آپ کے پاس margin موجود ہے گھر کے اندر کہ آپ نے اگر چینجنگ اغیرہ کرنی ہو بہت highly dense designer house نہیں ہے یہ بڑی اچھی quality اس کی مجھے لگی یہ اس کے ساتھ اس کا last bedroom کا last watch room اس طرح سے backlit mirror vanity imported tiles یہاں پر نظر آ رہی ہے ایس عبداللہ کی tiles high quality یہ glass in close shower viewers اس گھر کی demand کر رہے ہیں 10 کروڑ 50 لاکھ روپے یعنی 10.5 کروڑ اس کی demand ہے huge lobby area viewers اب میں جل جل آپ کو تاکہ کسی ضرورت منطق یہ خوبصورت designer house پہنچ سکے یہ اس کا powder room اور میں ground floor کا powder room آپ کو دکھاتا ہوں high quality ceramic bowl use granite کے اوپر اور imported high quality tiles جو یہاں use کی گئی ہیں viewers یہ اس terrace area جہاں پر huge window panel ملتے ہیں میں نے کہ آپ کو یہ جگہ بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑی اس کی ایک illustration ہو جائے گی cnc cutting کے اندر ہمیں huge panel مل رہا ہے beautiful elegant design اور یہاں سے feel ki jihye کتنی spacious ہے اور through and through end تک ہمیں نظر آ رہا یہ stairs جاری ہے to the rooftop اور میں آپ کو نیچے جاتے جاتے اس کا second جو first powder room تھا وہ بھی show کر دیتا ہوں اس طرح سے victorial wall design ہے imported fancy lights ہے اور یہ stairs یہاں سے پہنچتی ہیں main entrance کے ساتھ جہاں پر ہمیں یہ second entrance مل جاتی ہے اگر as a double unit use کنی بہت اچھی option ہے very practical اور یہ main entrance اور اس کے ساتھ یہ first powder room ہے جو starting میں میں دکھانا بول گیا اس کی میں light اور پرکیس کی presentation دے دیتا ہوں بڑھا ہی خوبصورت night view اس گھر کا بہت زبردستہ جو میں نے اسی ویڈیو کے end میں add کر دیا ہے for an illustration ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت من تک یہ خوبصورت پروپٹی پہنچ سکے اپنا اور اپنے گردوں نوکہ خیار رکھئے گا خوش رہے stay blessed thank you اللہ حافظ